حسن ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ یہ ہے مومن کی شان حدیث پاک کے اندر ایک مقام پر آیا ہے اسلام کی کون سی خصلت جو ہے وہ بہتر ہے افضل ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ افضل خصلت اسلام کی یہ ہے کہ تُو اپنے بھائی مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے کہ جس چیز کو تُو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اسی سے یہ بھی مفہوماً بات ثابت ہوتی ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے تُو ناپسند کرتا ہے تو اس کو دوسرے کے لیے بھی ناپسند کر اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے افضل خصلت ایمان یہ ہے کہ جس سے محبت کر اس سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس محبت سے اور جس کے ساتھ بوغز رکھو جس کے ساتھ دشمنی کرو جس کے ساتھ ناراضی کرو تو وہ بھی صرف ایسے مقام پر ناراضی یا بوغز جو ہے اس کو اختیار کرو کہ جہاں تمہیں یقین ہو کہ یہ بوغز رکھنے سے یا یہ دشمنی رکھنے سے یا یہ ناراض کی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ وحدہ علاج شریف خوش ہوگا یہ ہے الحب للہ والبغز فی اللہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ اے کاش کہ آج دنیا اسلام کبھی اس اصول کے اوپر کاربند ہو جائے تو برائیوں کا سارے ہی ستھ اناس ہو جائے اور ختم ہو جائیں اور صرف وہی چیزیں دنیا میں راہ جائیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالی وحدہ علاج شریف کی پسد دیتا ہے اور یہ اسلام کی افضل ترین خسلتوں میں سے یہ باتیں ہیں